نظرین کرام آج کل آپ انٹرنیٹ پر ایک لفظ بار بار سن رہے ہوں گے ڈارک ویب یہ ڈارک ویب بیسکلی کیا چیز ہے جس کی اوپر آڈیوز خرید و فروخت ہونے کی باتیں چل رہی ہیں بہت سے لوگ ہیں جنہیں ڈارک ویب کے بارے میں بلکل نہیں پتا بہت سے آئی ٹی کے سٹوڈنٹس بھی ایسے ہوں گے جنہیں نہیں پتا ہوگا میں آج آپ کو بہت آسان لفظوں میں بتاؤں گا کہ ڈارک ویب دراصل کیا ہوتی ہے اور اس کے اندر کیا کچھ خرید و فروخت ہوتا ہے اور وہ کون لوگ ہیں جہاں سے خرید و فروخت کرتے ہیں یہ سب کچھ جاندنے کے لیے اس قیمتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں ناظرین کرام جو انٹرنیٹ میں اور آپ استعمال کرتے ہیں اسے سرفس ویب کہا جاتا ہے جہاں ہم گوگل، فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب وغیرہ یوز کرتے ہیں آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ انٹرنیٹ کی دنیا کی پہلی منزل ہے آپ کو نہیں پتا کہ اس کے دائیں بائیں کیا ہے یہ تو بالکل بھی نہیں پتا کہ اس کے نیچے بھی دو تیخانے ہیں اور یہ جو نیچے دو تیخانے ہیں ان میں جو سرفس ویب سے نیچے والا پہلا تیخانہ ہے اسے دیپ ویب کہتے ہیں ناظرین کرام اگر آسان لفظوں میں سمجھا جائے کہ جو چیزیں ہم گوگل کی اوپر سرچ کرتے ہیں یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پر کچھ بھی سرچ کرتے ہیں وہ صرف وہ چیزیں ڈھونٹی ہیں جو سرفس ویب پر موجود ہیں سرچ انجن ڈیپ ویب تک پہنچ ہی نہیں سکتا ڈیپ ویب تک پہنچنے کے لیے ایک خاص قسم کا کوڈ درکار ہوتا ہے اس کوڈ کے بغیر آپ جتنی مرضی سرچز کر لیں آپ ڈیپ ویب کے ڈیٹا تک کبھی نہیں پہنچ سکتے ناظرین کرام اب آ جاتے ہیں ڈارک ویب کی طرف ڈارک ویب انٹرنیٹ کی دنیا کا ایک ایسا تیخانہ جو انتہائی خفی ہے جس پہ عالمی طاقتوں کا اثر و رسوخ ہے اور انتہائی طاقتور ترین تنظیمیں موجود ہیں اور دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جس کی خرید فروخت ڈارک ویب پر نہ ہوتی ہو وہ چیزیں جو اوپن مارکٹ میں فروخت نہیں ہو سکتی تو بلائک مارکٹ میں فروخت ہوتی ہیں اور ڈارک ویب انٹرنیٹ کی دنیا کی بلائک مارکٹ ہے اور وہاں ہر چیز کا خریدار موجود ہے پوری دنیا کی بڑی بڑی طاقتور ارگنائزیشنز ڈارک ویب پر موجود ہیں تو آگے جلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈارک ویب پر بکتا کیا کیا ہے جانوروں کی سکن اور باڈی پارٹس کو ڈارک ویب پر سریعام نیلام کیا جاتا ہے ڈارک ویب پر ہیومن ٹریفیکنگ اور ہیومن آرگنز بھی بیچے جاتے ہیں ڈارک ویب پر ہر قسم کا جنگی اسلحہ بھی ملتا ہے ڈارک ویب پر سپاری کلر جینی کے قرائے کے قاتل بھی اویلیبل ہوتے ہیں تو چلی جلتے ہیں پوائنٹ نمبر ون کی طرف جانوروں کی سکن اور باڈی پارٹس جن کو ڈارک ویب پر سریعام نیلام کیا جاتا ہے ناظرین کرام دنیا کی بات کریں تو 2016 سے 2017 کے دوران کیے گئے انٹرپول گلوبل کمپلیکس فار انویشن کے ریسرچ میں انہیں ڈارک ویب پر وائڈ لائف کے باڈی پارٹس بیچنے کا پختہ ثبوت ملا تھا جیسے ایک لاکھ سے زیادہ میں ایک کلو بکنے والے ہاتھی کے دان لیکن ایلیفنٹ ہی ایک جنور نہیں جو ڈارک ویب کا نشانہ بنتا ہے رائنوز کے جو سینگ ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پر بیچ جاتے ہیں اور انٹرپول کی ریسرچ جو کہ ایلیفنٹ، رائنوز، ٹائگرز، لائنز اور لیپٹ جیسے ختم ہونے والے جنوروں پر کی گئی تھی اس کے مطابق ساؤتھ افریقہ جہاں دنیا کی لارجسٹ وائٹ اینڈ بلیک رائنوز کی پاپولیشن ہے وہاں 2007 سے 2015 تک 90% رائنوز کو مار دیا گیا وہیں اگر ہم ہاتھیوں کی بات کریں تو 2016 میں ہاتھیوں کو مار کر 40 ٹن جتنے ہاتھی دان پکڑے گئے تھے اور اس کے ساتھ شیر اور چیتا جیسے جانواروں کو ان کی چمڑی، پنجے، دان، ہڈیوں اور ان کے خون کے لیے ایشیا کے الگ الگ کانٹریز میں بیچنے کے لیے مارا جا رہا ہے جسے کہیں میڈیسن کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا تو کہیں ٹائگر بارن وائن منانے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا ناظرین کرام اگر ہم ڈارک ویب پر فروخت ہونے والے ہیومن آرگنز کی بات کریں تو ڈارک ویب پر انسانوں کی چمڑی 743 روپیز پر انچ کے حساب سے ملتی ہے اور اس چمڑی سے بننے والے جوتے 10 لاکھ روپے تک کے بکتے ہیں سکن سے بنے کیوں پرسز 7.5 لاکھ تک مل سکتے ہیں وہیں پر انسانوں کے باقی باڈی پارٹس جیسے کہ آنکھیں 22 لاکھ روپیز لنگز 1-2 کروڑ روپیز ہرٹ قریبا 95 لاکھ روپیز لیور 72 لاکھ روپیز اور کیڈنی 46 لاکھ روپیز کی ہے اور سب سے سستے آرگنز ہیں نن ٹرانسپلانٹبل پارٹ جیسے کہ ہاتھ پیر قریبا 40 تاوزنٹ کے ہیں تو ناظرین کرام چلتے ہیں اپنے نیکس پوائنٹ کی طرف ناظرین کرام ڈارک ویب پر ہر قسم کا اسلحہ بہ آسانی دسیاب ہوتا ہے تو یہ ویبن ٹریڈ کس لیول پر ہو رہا ہے اس کی ایکسپلین میں آپ کو جرمنی کے مونٹ شہر میں رہنے والے ایک جرمن لڑکے کی مثال سے دیتا ہوں جس نے ڈارک ویب سے پشٹل خریدی تھی اور پھر اس سے پہلے نو لوگوں کو مار ڈالا اور انہیں مارنے کے بعد خود کو بھی مار ڈالا تو ذرا سوچیں کہ اگر کل کو اس ڈارک ویب کے چلتے بچوں کے ہاتھ گرنیڈز جیسے ہتھیار آ جائیں تو اس پیس فل سوسائٹی کا کیا حال ہوگا کیونکہ ڈارک ویب پر آپ کو 2016 میں قریبن 28,000 میں ایک نہیں تین تین گرنیڈز مل رہے تھے اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہر مہینے ڈارک ویب پر 18,000 ڈالرز کا ٹریڈ ہوتا ہے جس روکنے کے لیے کئی قدم اٹھائے تو گئے ہیں پر ڈارک ویب پر کرپٹو کرنسی سے پیمنٹ کی وجہ سے ڈیل کرنے والے لوگوں کو پکڑنا ناممکن سا ہوتا ہے ناظرین کرام آپ بڑھتے ہیں ڈارک ویب پر ملنے والے سپاری کلر یعنی کے قرائے کے قاتلوں کے بارے میں جہاں آپ کو موت کے گھاٹ اتارنے والے قرائے کے قاتل ہیں جن کی پرائیسز دیکھی جائیں تو صرف زخم دینے یا گاڑی جلانے کے 75,000 روپیز پراپرٹی کو جلانے کے 1,50,000 روپیز ہڈینہ توڑنے کے کم از کم 18,500 ایسے ڈٹیک کرنے کے قریباً 3 لاکھ اور موت کے گھاٹ ادارنے کے تقریباً 15 لاکھ روپیز تو ناظرین کرام اب آپ اگر ایسا سوچ رہے ہیں کہ پھر ڈارک ویب پر جایا کیسے جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ڈیفرنٹ سافٹ ویرز کی ضرورت پڑتی ہے جیسے کہ ٹار براوزر لیکن ایسا بھی نہیں کہ آپ نے صرف ٹار براوزر انسٹال کر لیا تو آپ پہنچ گئے اس کے لیے بھی آپ کو سپیشل کورڈز چاہیے ہوں گے لیکن میرا مشورہ ہے کہ آپ بلکل ایسا سوچنا بھی مت ناظرین کرام آپ کو ڈارک ویب پر بکنے والے آئیٹمز اور ان کی پرائسز کے بارے میں سن کر کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے پر میں پرسنلی آپ کو ڈارک ویب پر جانے کی نصیحت بلکل نہیں کروں گا کیونکہ اس سے کسی کی بھی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے اور یہ ساری چیزیں جو جہاں بیچی جا رہی ہیں جس اب پوری دنیا میں اللیگل ہیں اور انہیں خریدنا تو بے وقوفی ہوگی اور یہ ویڈیو صرف انفرمیشنل پرپس کے لیے ہے ناظرین کرام اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے جب آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائپ کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے مزید ایسی انفرمیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل البرک انفو کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل نہ بھولئے تاکہ آنے والی ہر انفرمیشنل ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے میں ہوں آپ کو دوست حسیب وفضل اور آپ دیکھ رہے تھے البرک انفو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ